تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے تنگی نہ ہو پیسے کی تنگی نہ ہو اور اللہ تعالی مجھے اتنا عطا فرمائے کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہو کبھی میری جیب خالی نہ ہو کبھی میں کسی کا مقروض نہ ہو اور کبھی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر مجھے فقر و فاقے کے اندر مبتلاہ نہ ہونا پڑے اور ایسی تنگی اور تنگ دستی میں نہ مبتلاہ ہونا پڑے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پیلانا پڑے اور ظلیل و رسوہ نہ ہونا پڑے اور جتنی بھی میری ضرورتیں ہیں اللہ رب العزت اس کو افصان طریقے سے پورا فرما دیں یہ ہر انسان چاہتا ہے ہر انسان کی ضرورت بھی ہے خواہش بھی ہے آرزو بھی ہے اور مانگنا بھی چاہیے اور چاہنا بھی چاہیے ضرورت ہے ہم دنیا کے اندر ہیں دنیا کے تمام کاموں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے نظام چلایا ہے اس کے لیے رزق حلال کی ضرورت ہے تو ایک بہت مجرب عمل ہے جو بہت سارے اکابر علماء مشاہد کا عمل ہے بہت بڑے بڑے علماء اکرام اس عمل کو پڑتے ہیں چھوٹا سا عمل ہے پرتاثیر عمل ہے پہلے دن اثر دکھانے والا عمل ہے رزق حلال کے لیے اگر کوئی خالی جیب پڑے گا تو پہلے دن اس کی جیب میں پیسہ آئے گا عزمار کے دیکھ لیں بہت مجرب عمل ہے کوئی تنگدست پڑے گا اللہ اس کی تنگدستی کو دور فرما دیں گے رزق حلال عطا فرمائیں گے خالی جیب کوئی پڑے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہزاروں لاکھوں روپے عطا فرمائیں گے اور پہلے دن اثر کرتا ہے یہ عمل یہ عمل کیا ہے سورة الشورہ کی آیت نمبر انیس کا عمل ہے یہ بہت مبارک مجرب ببرکت عمل ہے اس کی خاص ترکیب ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورة الشورہ کی آیت نمبر انیس جو ہے اللہ لطیف بی عبادہ یرزق من یشاء وہوالقووی العزیز اس ترکیب کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے آخر میں آپ نے اس کے ساتھ یا لطیفو پڑھنا ہے اس کو آپ نے ایک سو گیانہ بار پڑھنا ہے کسی بھی وقت پڑھیں لیکن جو علماء اکرام کے معمولات کے اندر ہیں وہ فجر کے بعد کا عمل ہے فجر کے بعد فرضوں سے فارغ ہو کے دعاوں سے وضائف سے فارغ ہو کے اگر مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں خواتین مائیں بہنیں بیٹی ہیں جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں فجر کی وہ فجر کے بعد اس کو پڑھ سکتی ہیں اگر فجر کے ٹائم کسی کے پاس وقت نہیں تو زہر میں اثر میں کسی بھی وقت نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں اگر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں تو راب کے کسی حصے میں پڑھ لیں چوبیس گھنٹے میں ایک بار یہ عمل ضرور کیجئے اور اول آخر اس کے ساتھ درودِ ابراہیمی کم از کم گینہ بار ضرور پڑھیں سورة الشورہ کی آیت نمبر انیس اور اس کے ساتھ یا لطیف ملانا ہے دہان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور ایک سو گینہ بار پڑھ کے پھر دعا کریں اللہ رب العزت پہلے دن آپ کو اثر دکھائیں گے اس آیتِ مبارکہ کا اور اسم مبارکہ کا عمل اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی رحمتِ برکتِ لذتِ عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ اللَّهِ